الحمدللہ رب العالمين و صلاة و سلام على سید الانبیاء والمرسلین و علیہ و صحابہ اجمعین صلاة و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ و علیہ و صحابہ حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ سیدی شفیع المجنبین و علیہ و صحابہ رحمتہ للعالمین برادران اسلام آزمین حج سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو جو لوگ حاج کرنے تشریف لے جا چکے ہیں ان کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کریم نے بیت اللہ شریف کی حاضری اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک کی حاضری کے لیے آپ کو بلایا ہے تو برادران اسلام آپ لوگ یہ ایک عاشقانہ سفر کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے آپ لوگ اپنی نیت کو درست کیجئے اپنی نیت کا قبلہ ٹھیک کیجئے وہ کیسے کہ کچھ لوگ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں حاج کرنے جا رہا ہوں حاج کر کے واپس آؤں گا تو جو ہے وہ میں حاجی کہلاؤں گا صرف اس نیت سے نہ جائیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں لوگ مجھے جو ہے وہ حاجی کہہ کر پکاریں کہ میں اس کے لیے حاج کرنے جا رہا ہوں برادران اسلام یہ آپ کی نیت کا اگر قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس وقت خاص وقت کا آپ کو کوئی فائدہ خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو برادران اسلام یہ ایک عاشقانہ سفر ہے اس سفر کے دوران کوشش کیجئے کہ کسی فرد سے بدکلامی نہ ہو جائے ہر ایک بندے کی عزت اور عصمت کا خیال کیجئے ہمیشہ نرمی کے ساتھ گفتگو کیجئے ہر ایک کی جو ہے وہ عزت کا پاس رکھئے تو برادران اسلام اب جب یہ آپ سفر مکمل کر لیں گے اب بیت اللہ شریف میں داخل ہونے سے قبل آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے تقدس کا جو ہے وہ ہمیشہ خیال رکھئے وہاں کے لحاظ کا عدب کا احترام کا ہمیشہ جو ہے وہ خیال کیجئے اور وہاں جا کر ذکر اللہ مسنون دعائیں اور دروش شریف کی کسرت کیجئے تو برادران اسلام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانے سے قبل اگر آپ کا چہرہ سنت رسول سے نہیں سجا تو اپنے ضمیر پر ملامت کیجئے کہ ہم نے کل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پاک پر جانا ہے وہاں حاضری دینی ہے تو یہ میں کون سا مو لے کر جاؤں گا اور کس مو سے جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کی زیارت کروں گا کہ آقا آپ کی محبت کا دم بھرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو عاشق کہلاتے ہوئے بھی میں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ آپ کی سنت سے نہیں سجایا تو یہ ایک دفعہ ضرور سوچ لیجئے گا اور برادران اسلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر پاک میں داخل ہونے سے قبل ان کی عزت اسمت جو ہے وہاں کے تقدس کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ آپ کی آواز جہاں وہاں جا کر جو ہے وہ بلند نہ ہو جائے اور برادران اسلام مقدس مقامات پر لوگ جو ہے وہ تصاویر لینا شروع کر دیتے ہیں سیلفییں بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک آپ کے لیے خاص وقت ہے یہ گولڈن پیریڈ آپ کے لیے خدا رہا اس وقت کا خیال کیجئے وہاں جا کر تصاویروں میں جو ہے وہ اپنا وقت ضائع نہ کیجئے کیونکہ یہ بھی مقدس مقامات کی حرمت کے خلاف ہے کہ وہاں جا کر آپ تصویریں بنانا شروع کر دیں تو اس وقت کا بھی آپ نے خیار رکھنا ہے تمام فرائض واجبات نوافل اور سنن کا آپ نے خاص احتمام کرنا ہے کہ کوئی ایک لمحہ بھی آپ وہاں جا کر ضائع نہ کریں فلاہی کاموں میں عصہ لیجئے صدقہ خیرات آپ جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ کیجئے آپ کو جتنا مال دیا گیا ہے اس کو غریبوں میں یتیموں میں بیواؤں میں مسکینوں میں جو ہے وہ تقسیم کیجئے وہاں فراخ دلی کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں اپنے وقت وحیات گپ شب میں ضائع نہ کیجئے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس خاص وقت کا آپ نے خیار رکھنا ہے اب بندہ حج کر کے واپس آ گیا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اگر حج کرنے جاتا ہے وہاں جا کر جو ہے وہ ذکر اللہ کا اعتمام کرتا ہے اپنے تمام فرائض واجبات جو ہے وہ مکمل ادا کرتا ہے وہاں فہنشگوئی سے کام نہیں لیتا اس سے دور رہتا ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جب حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو برادران اسلام ان باتوں کا خاص خیال کیجئے اور آپ جب حج کر کے واپس آ چکے ہیں تو اپنے جو ہے وہ روزے کا اپنی نمازوں کا خاص خیال کیجئے ہمیشہ دینی کاموں میں آپ حصہ لیجئے کیونکہ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو بیت اللہ شریف کا تواف کر کے واپس آ رہے ہیں اور یہاں آ کر اپنے رشتداروں کے ساتھ سلوک کو اچھا کیجئے جو ہے وہ نیک کاموں میں حصہ لیجئے یہ چاندے گزارشات تھی جو میں نے آپ کی جو ہے وہ گوشت گزار کر دی ہیں تو کریم اللہ آپ کو جو ہے وہ ان تمام کاموں میں اچھے طریقے سے حصہ لینے کی توفیق اتا فرمائے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوائیہ آن الحمدللہ رب العالمين